بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں آپ کو خوش شام دید کہتے ہیں آج 28 شلائی 2024 پروز اتوار سعودی عرب کی شام تک کیا ہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم سعودی عرب کے خبریں حاصل کرنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کی چکا آج کے نیوز پرٹن کو مکمل دیکھیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی عرب کا ایک اور مقام الفاؤ یونسسکو کی فہرس میں درچ ہو گیا یونسسکو کی جانب سے اپنے عالمی ثقافتی ورثہ کی فہرس میں سعودی عرب کے نئے ثقافتی اور تاریخی مقام الفاؤ کو درج کرنے کا اعلان کیا گیا ہے سبق نیوز کے مطابق یونسسکو کے عالمی ورثے میں الفاؤ کے مقام کو شامل کرنے کے حوالے سے وزیر ثقافت شہزادہ بدر بن عبداللہ فرحان آل سعود کا کہنا تھا کہ الفاؤ آثار قدیمہ کے علاقے کو جونسسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی لسٹ میں درج کیا جانا سعودی عرب کے ایفیشن دوہزار تیس کے ٹارگٹ کے اہن مطابق ہے نئے مقام کے اندراج سے سعودی عرب میں موجود قدیم تاریخی مقامات کی فہرس میں مزید اضافہ ہوگا وادرہ الفاؤ کا تاریخی علاقہ وادی الدواسج کے جنوب میں سو کلومیٹر نجران کی سمت میں واقع ہے یہ علاقہ روبہ الخالی کے اطراف سے بھی کسی قدر جڑا ہوا ہے سعودی اور عالمی ماہرین نے اس علاقے کو ذریعہ پتایا تھا جس کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی اور فضائی تصاویر کے لیے ڈرون کا استعمال کیا گیا تھا تاریخی مقام کی دریافت میں وہاں چٹانوں پر اہد رفتہ جو ہے اس کے نقوش بھی سامنے آئے ہیں جو اس دور کے بعد سے استعمال کیا کرتے تھے یہ پتھروں کے زمانے کے دور کا ہے ذاتی معلومات انجان شخص یا ادارے کو نہ آتے ہیں وزارت افادی قوضہ اسمان جی پہ بودا فادی نے خبر دار کیا ہے کہ ہیکر سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی معلومات جن میں سی وی بھی شامل ہے کسی انجان شخص یا ادارے کو نہ آتی چاہے آجل لیوز کے مطابق وزارت افرادی قوضہ اسمان جی پہ بودا فادی کی جانب سے جاری آگاہی پیغام میں مزید کہا گیا کہ ڈیجیٹل ذرائع پر ہیکر سے بچنا بہت ضروری ہے ہیکر لوگوں کی ذاتی معلومات حاصل کرتے ہیں جنہیں استعمال کر کے وہ ان کے اکاؤنٹس اور دیگر تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ اپنی ذاتی معلومات کی حفاظت کریں ایسے لوگوں یا ادارے جو نوکری کا جانسہ دے کر معلومات طلب کرتے ہیں انہیں کسی صورت میں اپنی سی وی یا دیگر معلومات نہ دیں وزارت افرادی قوضہ کا مزید کہنا تھا کہ جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے آپ کو کہ ملازمت بغیرہ کے لیے جس کمپنی کے جانب سے سی وی مانگی گئی ہے وہ مصدقہ ہیں اس وقت تک اپنی سی وی یا دیگر معلومات شیئر نہ کریں واضح رہے کہ ہیکرز کے جانب سے انتنے طریقے اختیار کر کے لوگوں کو لوٹا جاتا ہے گزجتا چند دنوں سے ہیکرز معروف داروں کا نام استعمال کرتے ہوئے ملازمتیں فراہم کرنے کے لیے لوگوں سے سی وی طلب کر رکھے تھے اس کے بعد وہ ان سے بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی حاصل کرتے تھے اس حوالے سے وضاعت افرادی قوت اور دیگر سرکاری داروں نے لوگوں کو خبر دار کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرح دھوکے بازوں اور جہاں سازوں کے چکر میں نہ پڑیں احتیاطی تدبیر پر سختی سے عمل کریں کیونکہ کوئی بھی سرکاری دارہ کسی بھی صورت میں بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیز نہیں مانتا ہے دلندازوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والا شہری گرفتار جزان ریجن میں سیکیورٹی فورسز نے غیر قانونی طور پر سہد عبور کر کے آنے والے چار ایتھوپین بشندوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر ایک سعودی شہری کو گرفتار کر لیا سعودی خبرستان جنسی ایس پی گمدابی جزان ریجن میں مجاہدین فورس کے حلکاروں نے ایک گاڑی کو روکا جس میں چند لوگ سوار تھے ڈرائیور سے تفتیش کرنے پر پتا چلا کہ وہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو ٹرانسپورٹ دے رہا تھا فورس کے حلکاروں نے گاڑی کے سعودی ڈرائیور اور غیر قانونی طور پر سہد عبور کر کے سعودی عرب میں داخل ہونے والے چار غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے مطلقہ ادارے کے حوالے کر دیا جہاں ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی کارکن کا سلانہ میڈیکل کرانہ کفیل کے سو میں ہے وزارت افرادی قوت اسماجی پہبود کے مطابق قانون محنت کے مطابق کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو صحت کی تمام خدمات پرہم کرے وزارت افرادی جو قوت ہے اس کے ٹوٹر اکاؤنٹ کے مطابق قانون محنت کی شک ایک سو چوالیس کے مطابق کفیل یا سپانسر یا کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو صحت نظام کے تحت علاج مولدہ کی تمام سہودوں کو یقینی پنائیں کارکنوں کی میڈیکل انشورنس پالیسی کے علاوہ انہیں جتنی بھی میڈیکل سہودوں کی فراہمی ہے وہ بھی کفیل کے ذمہ ہوتی ہیں سعودی عرب میں راج محنت قانون کے مطابق کفیل کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے شعبوں سے تعلق رکھنے والے کارکن جو کہ سنتی محور میں کام کرتے ہوں جس سے ان کی صحت متاثر ہونے کا خوشہ ہو ان کا سنانہ بنیاد پر تبیو معاینہ کرائیں چاہیں کارکنوں کا سنانہ بنیاد پر تبیو معاینہ کرانے کا ریکارڈ مرتب کیا جائے تاکہ کسی بھی وقت اسے وزارت کی ٹیموں کو پیش کیا جا سکے اس اسلے میں کارکنوں کی فائل بھی اپ ڈیٹ اکنا ضروری ہے واضح سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق کارکنوں کو میڈیکل انشورنس کے سہولیت پر آہم کرنا ضروری ہے میڈیکل انشورنس پالیسی کے بغیر کارکنوں کا اقامہ اور جو ورک پرمٹ ہے وہ تجدید نہیں ہوتا ہے کارکن کو بیماری کے چھٹی نہ دینا بھی محنت کی قانون محنت کی اخراب کرتی ہے دوسری طرح سوات جی جو سعودی وزارت افراد اکووت اور سماجی بہبود ہے اس نے بیماری کے چھٹی دینے سے انکار پر قانون کی وضاحت کی ہے آجل کے مطابق وزارت افراد اکووت نے اپنے ٹویٹر آکاؤنٹ پر کہا اگر کوئی کمپنی ادارہ اپنے کارکن کو بیماری کے چھٹی نہ دے تو یہ قانون محنت کی اخلاف کرتی ہے وزارت کی اپلیکیشن کے ذریعے آپ اس کی رپورٹ کر سکتے ہیں وزارت سے پرائیوٹ سیکٹر کی ایک کمپنی کے ملازم نے سوال کیا تھا کہ کمپنی صحتی پروگرام میں موجود بیماری کی چھٹی تسلیم کرنے سے انکار کر رہی ہے کمپنی کے ذریعے آپ کا کہنا تھا کہ بیماری کی چھٹی کا وہی میڈیکل سیٹیفکیٹ قابل قبول ہوگا جو کمپنی کے میڈیکل انشورنس کے پینر پر موجود ہاسپیٹل سے جاری کیا کیا ہو نگران کیمرو کا اطلاعی بورٹ نہ لگانے پر جرمانہ ہوگا ادارہ ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ نگرانی کے کیمرو کے نظام کی خلاف رضی کرنے پر ایک ہزاری حال جرمانہ مقرر ہیں صادر ہونے والے جرمانے کے خلاف سار دن کے اندر اپیل دائر کی جا سکتی ہے ٹرافک پولیس کے ٹوٹر اکاؤنٹ پر اس حوالے سے مزید کہا کیا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرو کے قانون پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہے وہ مقامات یا امارتیں جہاں کیمرو کی تنصیب لازمی ہیں ان کی تضامیہ کو چاہیے کہ کیمرو کی تنصیب کے ساتھ ہی آگاہی بورڈ یا علامات لگائے جائیں جس میں یہ وضاحت کی کی ہو کہ مقام زیرے نگرانی ہے یا کیمرو کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہیں نگران کیمرو لگے ہوئے ہیں ٹرافک پولیس کے ٹوٹر پر اس حوالے سے مزید بتایا گیا کہ قانون کے مطابق کلوز سرکٹ کیمرو کی موجودگی کے بارے میں جو اطلاعی بورڈ ہے وہ لگانا عالمی قانون کے مطابق ہے جس کی اخلاف رضی کرنے پر ایک ہزار ریال تک جرمانہ جو ہے وہ آئیت کیا جا سکتا ہے واضح قانون کے مطابق ایسے مقامات جہان اکرانی کے لیے کیمرو لگائے جاتے ہیں وہاں کیمرو کی موجودگی کی جو اطلاع ہے وہ دینا بھی ضروری ہوتا ہے علولہ کا دار تنتورہ ٹائم میگزین کے عظیم مقامات میں شامل معروف امریکی ٹائم میگزین کے روانہ ہفتہ جاری گردہ دنیا کے عظیم ترین مقامات کے سالانہ لسٹ میں سعودی عرب کے تاریخی علاقے علولہ کے قدیم گاؤں میں واقع دار تنتورہ دہ ہاؤس ہوتل نے قیام کا اہم مقام حاصل کر دیا عرب نیوز کے مطابق مصری آرکٹیکچر شاہیرہ فہمی کے ڈیزائن کردہ یہ واحد عمارت ہے جس میں تقریباً آٹھ سو سالہ پرانی مٹی کی نیاب انٹو کا استعمال کیا گیا ہے علولہ کا یہ علاقہ زمانہ قدیم میں کبھی جزیرہ نمہ عرب کے ذریعے بخور کی تجارت کے راستے پر ایک اہم پڑاؤں ہوا کرتا تھا مصری مومار شاہیرہ فہمی اور ان کی ٹیم نے علولہ میں تیس انتہائی قدیم عمارتوں کی تضین و عرائش میں حصہ لیا جس میں یہ ہوتل بھی شامل تھا جو قدیم طرز کی لال ٹینس اور مومبتیوں سے منور کیا گیا شاہیرہ فہمی نے اپنے کی انٹرویو میں بتایا کہ زمانہ قدیم میں یہاں بسنے والی عمارت کے کمروں کو ہوا دار رکھنے کے لیے کھڑکیوں کا استعمال کرتے تھے مصری آرکیٹیکچر نے بتایا کہ خوبصورت فن تعمیر کا شہکار یہ کھڑکیاں ہوا کے گزر کی مناسبت سے بنائی جاتی تھی اس لئے ہم نے دوبارہ تیاری میں اس کا خاص احتمام کیا ہے یہاں تعمیر کی گئی عمارتوں کی چھتوں کو ٹھنڈہ رکھنے کے لیے لکری کے استعمال کے ساتھ قدیم طریقے اپنائے گئے ہیں یہاں ہمارا اب تک کا نیوز پلیٹن ہاں بزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بجی کا نیوز پلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم